بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت مصروف ہوں گے اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج ہے سنڈے اور ساتھ ہے جی فادرز ڈے تو میں اس وقت مارکٹ میں آئی تھی کچھ کارز وغیرہ دیکھنے کے لیے تو آپ کو پتا ہے ہم پاکستان میں تو اتنا شعور نہیں تھا اور نہ ہی ہم اتنی زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتے تھے کیونکہ ہر دن ہی فادرز ڈے ہے ہر دن ہی مدرز ڈے ہے لیکن کیونکہ یہاں پر بہت اس کی ویلو ہے اور بچے بھی جو ہے نا سکول سے سیکھتے ہیں تو وہ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر تو جیسے کسی تہوار کو بنایا جاتا ہے نا عید ہو یا ہمارے جو اپنے تہوار ہوتے ہیں تو یہ لوگ اس طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بس جی ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کریں تو یہاں پر میں نے نارات کو ہی کیک بیک کر دیا تھا پہلے میں ٹاؤن گئی ہوں وہاں سے ابو بکر کے بابا اور تایابو کل کے گرس وغیرہ ہریتے ہیں کار سریدیں ہیں وہاں سے واپس آئینا تو آج بڑا حبس والا موسم تھا دھوپ ہی نہیں تھی اور لیکن عجیب سا نا وہ بادل چھائے ہوئے تھے تو بس ہوا نہیں تھی تو میں اس سار میں شدید درد ہو گیا گھر آ کر یہ میں نے کیک بیکیا ہوا تھا رات سے ہی تو اس کو میں نے ڈیکوریٹ کرنا تھا اچھا جلدی سی جلدی والی اور قویق سی ڈیکوریشن مجھے چاہیے تھی جو میں نے دھنا بڑا قویق سا اور بڑا خوبصور سا کیک جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہے تو آپ بھی دیکھتے جائے بڑا ہی ایزی لیکن اتنا خوبصوری یہ لگ رہا تھا تو آپ بھی ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا تو یہ فادرز دے جو ہے نا میں اپنے ابو کے لیے بھی منا رہی ہوں اچھا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں منایا تھا لیکن جب میں یہاں پر سب کے پیرنٹس کے ساتھ اور گیٹس وغیرہ کا تباتلہ دیکھتے مجھے بہت شوک ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے ابو کے لیے نا کوئی فادرز دے کروں مناوں لیکن انشاءاللہ جب میں پاکستان جاؤں گی تو ان کے لیے ضرور ایسا کچھ خاص کروں گی تو یہ میرے ابو کے لیے بھی ہے ابو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے یہ کیک بھی اور یہ ساری سیلیبریشن بھی اور ایک خوبصورت سا شہر میرے ابو کے نام یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے الحمدللہ جی میرے ابو کے نام میرے ابو بہت اچھے ہیں بہت محنت ہیں انہوں نے ہماری پروریش کے لیے بہت محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے صحت اور تندرستی عطا فرمائے سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب پر ان کا سایہ سلامت رکھیں آمین سمم آمین اور میں اپنے ابو کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں جہاں بھی ہوں میں کبھی بھی اپنے ابو کو نہیں بلاتی ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہوں ہر جگہ پہ ہر دن ہر صبح ہر شام تو جناب ہم یہاں پر بھائی جان کی طرف آگئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے نا وہ سیلیبریشن کی جائے اور بارش ہو رہی ہے بارش کے دران ہم ادھر آئے ہیں اور یہاں پر بابی جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی میں نے آ کر تھوڑا سی ان کے ہیلپ کی ہے چاول وغیرہ بنائے ہیں اور بہت اچھا سا جو ہے نا ہمارا یہ چھوٹا سا ایونٹ ہو گیا تھا ماشاءاللہ تو جناب ساتھ ساتھ بچوں کا کھیل کود بھی چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں بنا رہی تھی یہنی پلاو تو بڑا ہی وائٹ وائٹ پلاو میں نے بنانے کو جی چاہ رہا تھا تو خلقہ سے میں نے پیاز کو براؤن کیا ہے اور یہنی گوشت کی نکال کرنا بس اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اور تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی یہنی میں میں نے پیاز لہسن اور سارے جو کھڑے مسالے ہیں وہ بابی نے ڈال کر پہلے سے ہی گلالیا تھا بس جلدی سے میں نے اس میں پیاز ایٹ کیا ہے براؤن کر کے اچھے سے اس کو بھون لوں گی اور ساتھ ساتھ ہم اپنا پلاو بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ایک بات آج پڑ رہی تھی لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے نہ دو فائدے ہیں آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بڑے نہیں ہوتے ماشاءاللہ اس سے بڑی کیا بات ہے جب ہم والدین کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان کے دکھ سکھ ان میں شریک ہوتے ہیں والدین کا بھی خوصلہ بھٹ جاتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس انہیں ہم سے وقت کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے ہماری توجہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ والدین کو ہم سے پیسے چاہیے یا ہم سے کچھ اور چاہیے انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے انہیں صرف ہمارا وقت چاہیے صرف ہماری اٹینشن چاہیے ہم ان کے پاس دو گڑی بیٹھ جائیں ان کی بات سنیں ان کے خال احوال پچھیں تو ان کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے اور صحیح کسی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑے نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو بچہ ہی فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور جو ہمارے والدین ہوتے ہیں وہ بڑے کبھی نہیں ہوتے تو جناب معاف کیجئے کہ میرا گلا بھی حراب ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا پتہ نہیں یہ کوئی وائرل انفیکشن ہو گیا ہے تو ساتھ ہی بچوں کو بھی میں نے کام پر لگا دیا ہے بچوں کو اس عمر میں کام کی عادت ڈالنی چاہیے بڑے ہو کے پھر جو ہے نا وہ بہت ڈیسنٹری کے سے کام ہمیں حصہ لیتے ہیں انہوں نے بابا کہنا بھی نہیں پڑتا تو جناب یہاں پر ہمارے پاس کوئی خوبصورت سے ٹاپرز تھے بیسٹ ڈیڈ ہیپی فادرز ڈی نمبر ون پاپا تو وہ ہم نے کیک کے اوپر ایڈ کر دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ما شاء اللہ بڑا ہی سیمپل سا میں نے اس کے اوپر ڈاٹس کریم کے لگائے ہیں پھول ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اوپر ہم نے ٹاپس لگا دیئے ہیں اور یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاٹس کو ہم نے سرپرائز دیا تھا انہیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا بلکہ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ آج فادرز ڈی ہے تو پھر ہم نے انہیں سرپرائز دیا شام میں وہ کھانا کھانا کے لیے نورمال طریقے سے آئے تو پھر جناب ہم نے یہاں پر کھانے بھی بنایا تھا کیک بھی بنایا تھا بچوں نے گفت بغیرہ دیئے تو وہ بہت خوش ہو گئے بس یہ ہی ہماری چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں تو دل بڑا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے تو جناب ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے کھانے ٹیبل پر رکھ رہے ہیں ہمارا ٹیبل بھی سرچ چکا ہے بچوں نے کچھ بلونز بڑے ہوپ سورت سے اوپر بڑے پیارے سنداز میں فادرز ڈے ہیپی فادرز ڈے اور اچھی چیزیں لکھی ہوئی تھی اور بہت نائس سب کچھ لگ رہا تھا ماشاءاللہ اس کے بعد بچوں اور ڈیڈیز نے جو ہے نا وہ کیک کٹ کیا اور بچے اتنے خوش ہو جاتے ہیں ڈیڈیز تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں بچوں کی یہ خوشیاں دے کر لیکن بچے جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ پیرنس کو سرپرائز دیں گے تو وہ پتہ نہیں ان کا کیا ایکسپریشنز ہوں گے تو جناب یہاں پر کٹ کر کے ہم نے کھانا منا کھایا پھر بچوں نے جو ہیں وہ کارز وغیرہ دیئے دونوں ڈیڈیز کو اور پھر یہاں پر ہم نے اپنا کیک کھایا ڈیزرٹنگ جو ہے کیا تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ اور یہ جو ہمارا اتنا خوبصور سا ٹیبل سجا ہوا ہے کارز اور گیفٹ اور کیک کے ساتھ اس کے لیے ایک لائک تو بندہ ہے لائک سرور کیا کیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے میں بہت ہارڈ ورک کرتی ہوں بہت محنت کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ووچ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو کومنٹس کرتے ہیں اتنے پیارے پیارے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو بہت بہت شکریہ ان سب لوگوں کا بس یہاں پر بچے جو ہیں وہ تھوڑا کھیل کوت کریں گے اس کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف چلے گئے تھے اور موسم دیکھئے کتنا پیارا ہو رہا ہے سارا دن کافی حبس اور گرمی تھی بادل تو چھائے ہوئے تھے دھوپ نہیں تھی لیکن کافی حبس تھی یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں ساون کا موسم ہوتا ہے نا بس ویسے یہ آج کا دن تھا تو ابھی فی الحال بہت اچھا سا ہو گیا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سے حیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ